اکھارا میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے سنکھیا کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے اور اس حملے سے جڑی سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں ایران کا حملہ ہوا اس سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے سوچھلینڈ میں پاکستان کی سرکار ایران کے ساتھ اپنے سمبندوں کو سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی سوچھلینڈ کے داوز میں پاکستان کے کاریواغ پاکستان پر ایران کا بہت بڑا پراہار ہو گیا ہے ایران نے آتنکیوں کی ٹھیکانوں کو دھوان دھوان کر دیا ہے راکٹ اور ڈرون کے ذریعے ایران نے آتنکی ٹھیکانوں کو نیستو نابود کر دیا ہے یہ اب ایران کا دعویٰ ہے چلیے جلدی سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایران کی سٹرائک میں کتنی تبائی ہوئی ہے ایران کی سٹرائک میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کے مارے جانے کی خفر سامنے آ رہی ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سارے حملے آتنکیوں کی ٹھیکانوں پر ہوئے ہیں سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ ایران کا یہ حملہ پاکستان کی سیما کے اندر ایک سو بائیس کلومیٹر اندر یہ اٹیک ہوا ہے گھس کر مارا ہے پاکستان کے ایران نے حملے کے لیے ایران نے اپنے سوپر سوپر ایکٹیو راکٹ اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے تو یعنی کہ لوگ نہیں گئے ہیں لیکن مسائلے گئے ہیں ڈرون گئے ہیں اور پوری طرح اسے پینٹریٹیو سٹرائک کیا ہے اور پاکستان نے ایران کے اعلان کے بعد یہ مانا کہ اس کے گھر میں ایران کا حملہ ہوا ہے اور اب پاکستان کو سرجکل سٹرائک کا ڈر ستا رہا ہے آتنکوادی گھٹنا ہے یا آتنکوادی آپریٹ کر رہے ہیں ان کے اگینسٹوں کو آپریٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اسپیشلی اس آتنکوادی سنگٹھن جس کا نام ہے جیسے الادل یہ ایک سنی ملٹنٹ آرگنائزیشن ہے جو آئی ایس کے مدد سے میڈل ایس میں آتنک کا محول بڑھانا چاہ رہا اور اس کے کچھ ایلمنٹ ہو سکتا ہے ہندوستان کے بھی اگینسٹ آپریٹ کریں اسی کے تحت اس نے بڑھچستان پہ ایر سٹرائک کیا اور یہ میسیج دیا کہ جو بھی آتنکوادی سنگٹھن وہ پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ سیریا میں آپریٹ کر رہے ہو چاہے وہ ایراک میں کر رہے ہو یا مساد کے بھڑکائی ہوئے لوگ ہیں ان سب کو وہ چھوڑے گا نہیں ایک ایک کر کے ان کے پر سٹرائک کرے گا اور ایک میسیج دیا ہے پورے ورڈ کو کہ وہ آتنکوادی جتنے آتنکوادی سنگٹھن ہے جو اس کے لئے کام نہیں کرتے ہیں ان کے اگینس وہ اسی طریقے کی ایر سٹرائک کرتے رہے گا یہ ہمیشہ سے ٹائم ان اینگین پروو ہوتا رہا ہے کہ پاکستان ایسی چیزیں ایسی کنڈیشن پروائیڈ کرتا ہے ایسا سوفٹ رونڈ ہے جہاں پہ آتنکواد پنپتا ہے اور بڑھتا ہے پاکستان دنیا میں چاہے کتنے بھی کلین کر لیں اس کی جو ستہ ہے اس کی چاہ بھی کچھ حد تک آتنکوادیوں کے پاس ہے آئی ایس آئی کے پاس ہے اور آئی ایس آئی ہمیشہ سے بیک بون رہا ہے سارے آتنکوادی سنگٹھنوں کو وہ ٹریننگ دیتا ہے فنڈنگ کرتا ہے اور ان کو سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بارہ گھنٹے بعد یہ حملہ ہو رہا ہے سندیب یہاں سکرین پر ہمارے سامنے آئیں گے سندیب تو کیا یہ ایران داوز میں بیٹھ کے انہوں نے اس کی پلاننگ کی تھی کہ حملہ آپ کریے ہمارے گھر کے اندر گھسکر کریے ہم چپ رہیں گے کیونکہ ہم ان آتنکی سنگٹھنوں سے اپنا پلہ جھاڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس پتا نہیں کیا اس کا توڑ ہے تو آئیے آ بھی توڑ کے چلے جائیے ایسا تو نہیں آنند دیکھئے جس طریقے سے ایک جگہ میٹنگ ہو رہی ہے دوسری طرف بارہ گھنٹے بعد اٹیک ہو رہا ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ ایران بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہے کہ انتراشتے سمدھا ہے کہ کسی بھی بڑے کارے کرم میں شرکت کرے گا اور اپنی بات بھی رکھے گا لیکن ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا نہیں چھوڑے گا جنہوں نے جس کے زمین سے پل رہے آتنگ کی سنگٹھن اس کے یہاں پہ حملہ کرے اور ان کے لوگوں کو مارے آپ کے یاد ہو کہ دسمبر میں رسک ایک شہر ہے ایران کے اندر بلکل بارڈر کے پاس وہاں پہ ایک پولیس ٹیشن پہ حملہ ہوا جس میں گیارہ کے قریب پولیس والے مارے گئے اس کے بعد سے لگاتار یہ ٹریس کر رہے تھے ایران ٹریس کر رہے تھے کہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے تو اس کا ماسٹر مائنڈ کا گھر کا پتہ جب پتہ لگا اس کے بعد یہ پریسیشن گائیڈ جو اٹیڈ اس کو انجام دیئے گئے حالانکہ پاکستان نے یہ بات ضرور قبولی ہے کہ موت ہوئی ہے لیکن کتنی صرف دو بچوں کی موتیں بتائی ہے اور تین لوگ کے غائل ہونے کی بات بتائی ہے لیکن کہانی دوسری ہے جب کسی جگہ پر تابات اور مسائلے داگ ہی جا رہی ہو تو اتنی کم کیجولٹی پاسیبل نہیں ہے لہٰذا پاکستان نے جو ڈاڈا دیا ہے جنہوں نے بھارت کے اندر بہت نقصان کیا ہے ماسوموں کو مارا ہے تو رہی سائے ہم بھی کر لیتے ہیں بیتی گنگا میں ہاتھ دو لیتے ہیں دیکھیں ہمارا ہمارا سسٹم بلکل ڈیفرنٹ ہے ہم لوگوں نے جس طریقے کا سرچیکل سٹائک کیا پوری دنیا نے دیکھا عمومن اسی طریقے کا سرچیکل سٹائک یہاں پہ ایران نے کیا اور بلکل سرچیکل سٹائک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سرچری کی طرح چھوٹے چھوٹے حصے کو کٹ کرنا یعنی کہ جہاں پہ سب سے زیادہ آتانکی موجود ہیں جہاں پہ پین پوائنٹ ٹارگیٹ ہے وہاں پہ اٹیک کرنا تاکہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ بہت بڑا ایک جرم مانا جاتا ہے اگر آم آدمی مارے جاتے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ایران کے اوپر کس طریقے کے سینکشن لگے جو پروانو کارکرام ہے تو ایسے میں ایران نہیں چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا کوئی بڑا لڑائی یا بڑی جنگ کے پار پر وہ آگے جائے اسی لیے وہ آگے جائے کوئی بھی تیش اپنی سمپربوتہ پر آگھات نہیں سائے گا دنیا بھر کے سینکشن ان پر لگ جائیں نہیں لگ جائیں اور پاکستان سے اس کے آس پاس کی جتلے بھی اس کے پڑوسی ہے سبی احران ہے پریشان ہے اور اسرائیل یود کے بیٹ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے ایران سے جڑی ہوئی ایران نے پاکستان پر تو حملہ کر دیا پاکستان کے بلوچستان پرانت میں ایران نے ڈرون اور مسائلوں کے ذریعے بڑا حملہ کیا ایران کی اور سے دعویٰ کیا گیا کہ اس نے بلوچستان میں سکریہ آتنکی سنگٹھن جائشال عدل کو نشانہ بنایا ہے پاکستان پر اٹیک کے بعد اس حملے کی جانکاری خود ایران کی اور سے پوری دنیا کو دی گئی ہے کہ ہاں ہم نے گھس کے مارا ہے ہم کو جو ہمارے آن تھریٹ لگا ہم نے اس کو مار دیا اب پاکستان کیا کرے گا دیکھنا پڑے گا دعویس میں ہاتھ ملا رہے تھے یا بم کھا رہے ہیں وہیں ایران نے جس آتنکی کیمپ پر حملہ کیا ہے اس آتنکی سنگٹھن نے بھی ایران کے حملے کی بات کو قبول لیا ہے آتنکی سنگٹھن جیش الادل کا کہنا ہے کہ ریولیوشنری گارڈ نے جیش الادل سنگٹھن کے کئی مجاہدینوں کے گھر پر آتم گھاتی ہوا یہ درون اور راکٹ سے حملے کیا ہے آتم گھاتی درون اور راکٹ کا استعمال کیا ہے ایران نے بلوچستان کے سیما ورثی پہاڑوں پر یہ حملہ بولا ہے یہ بھی مان لیا اس حملے میں کم سے کم چھے آتنکوادی ڈرون اور کئی راکٹوں نے ان گھروں پر حملہ بھی کر دیا ہے اب وہیں جہاں آتنکوادی سنگٹھن کے مجاہدین کے بچے اور پتنیاں رہ رہی تھی تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ماسوموں پر شکار کیا ہے اور وہاں پر پریوار کے کئی لوگ مارے گئے ہیں اور غیل ہوئے ہیں ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے تو آتنکوادیوں کو مارا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دو مجاہدین کے گھر میں موجود صدق سے مارے گئے جبکہ انیک کے پریوار مارے گئے ہیں اور غیل ہوئے ہیں تو ایران جیسر عدل پر کہے تو دیکھیں یہی رسپونس آ رہا ہے وہیں اسرائیل نے جو ہماس پر کیا ہے تب ہی ایسی ہی باتیں کہیں جانے تھے اور پاکستان کو اس کی بھاشا میں پوری دنیا سبق سکھاتی آئی ہے چاہے وہ بھارت ہو امریکہ ہو یا پھر اب ایران آتنکیوں کا پناہگار بنے پاکستان میں سب سے پہلے امریکہ نے گھسکر آپریشن چلایا تھا 2011 میں پاکستان کے ابٹ آباد میں امریکہ نے گھسکر اسمہ بن لادن کو مار گرایا تھا جس کے بعد بھارت نے سال 2019 میں پاکستان کے بالاکورٹ میں موجود آتنکیوں کے کیمپ پر ایر سٹرائک کی تھی اور اب ایران کا سبر بھی جواب دے گیا ہے ایران نے اس بار پاکستان پر بڑی ایر سٹرائک کی ہے اور وہ بھی بلوچستان کے علاقے میں تو دیکھئے ایران کے سبر کا بھی باندھ ٹوٹ گیا ہے اور وہ بھی اسی علاقے میں بلوچستان کے علاقے میں جہاں پہلے سے بھی ایران جو ہے سکریے رہ چکا ہے تو اس پر بھی اس نے حملہ کیا چلیے تیس تیسوار تین تصویروں کو آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل یود کے بیچ ایران بے حد ایکٹیو ہو گیا ہے ایک دن پہلے ایران نے اعلان کیا تھا کہ اس کے ایراق میں موجود اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈکورٹرز پر حملے کو انجام دیا اس کے ساتھ ہی ایران نے سیریا میں آئی ایس یعنی اسلامیک سٹیٹ کے ٹھکانوں پر بھی حملے کا دعویٰ کیا اور اب ایران نے پاکستان پر بڑے حملے کو انجام دیا ہے یہ تین تینوں گھٹناوں کے پیچھے ایک بہت بڑا سنکیت ہے اور وہ ہے خطرے کا کیا ایران اب حرکت میں آ رہا ہے کیا یہ یہاں پر رکے گا یا پھر ان اٹیکس کا دائرہ بڑے گا اور اس کی وجہ سے کیا اس ریجن کے اندر کانفلٹ ہو سکتا ہے مدی ایشیا میں پہلے سے ہی اسرائیل یود کی وجہ سے تناو گہرایا ہوا ہے اور اب ایران کی حرکتوں سے کیا پھر چنگاری اور بھڑک جائے گی سندیب بول اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سندیب اب ایران تھوڑا سا سکریہ ہو گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنے آسپیکٹس دیکھیں سننی علاقوں پر اور سننی اس سے جڑے ہوئے تبکے سے جڑے ہوئے سنگٹنوں پر بھی اس نے کیا جیسے البدل ہو گیا یا پھر اسلامی سٹیٹ ہو گیا اور وہیں وہ حماس کے ٹھکانوں حماس کا ہتہشی بنا ہوا ہے اور پھر ایزریل کے ٹھکانوں اور موساد کے ٹھکانوں پر حملہ کر رہا ہے دیکھیں آنند اگر اس کو بہت پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو یہ جو حملے ہوئے ہیں چاہے وہ سیریا میں ہو یا پھر یہاں ہوئے ہو تو یہ اس کے پیچھے کنیکٹ ہے کنیکٹ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کاسم سلیمانی کے اسیسینیشن کے بعد جب وہاں پہ ان کی برچی منائی جا رہی تھی تو ایک بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے اور اس میں سو سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں اور آئی ایس آئی ایس جو ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہے تو ایران آئی ایس آئی ایس کو جا کر سیریا میں جو ہے اس کو ہٹ کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم لوگ بات کریں کہ اب کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ریزن ہے کہ یہاں سے جو آتنگی سنگٹھن ہے اس نے جا کر سیدھا رسک شہر کے اس پولیس سٹیشن کو اٹیک کیا یہ ایک طریقے سے صاف نظر آرہا یہ ایران میسیج دینا چاہتا ہے کہ یہ جو وار ہے یا یہ جو سرجیگل سٹرائکس ہے یہ کسی سٹیٹ کے اگینسٹ نہیں ہے یہ وہاں کی آتنگی سنگٹھنوں کے اگینسٹ ہے اور زاہر سی بات ہے کہ دنیا ہمیشہ سے ہی جو زیرو ٹولرینس آف جو ٹیررزم کو لے کر بات کرتی آئی ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ جب ہم بھوکت ہوگی ہیں تو اس کا جواب ہم اسی طریقے سے دیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس کا بھی فائدہ پاکستان اٹھا سکتا ہے وہ پاکستان امریکہ کے پاس جا کے روئے گا اور اپنے لئے مدد مانگے گا پاکستان اٹھا سکتا ہے